نمشکر دوستوں کیسے ہو آپ کا سواگت ہے پھر سے ایک بار آن لائن سکیمنگ کیسے ہوتا ہے تو آج ہم جانیں گے کیا ایس ایم ایس دوارہ کیوائی سی بلوک ہو گیا اسا بتا کر آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے اس میں آپ کا فروڑ کس طرح سے ہوتا ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو جانتے یہ کیسے ہوتا ہے تو آج مجھے ایک ایس ایم ایس آیا تھا تو میں آپ کو ایس ایم ایس دکھاتا ہوں یہ ایس ایم ایس آیا ہے کیا آیا ہے پڑھئے ڈیئر کسٹم ایپ ڈیور ایس بی آئی اکاؤنٹ ہز بین بلوک پلیز اپ ڈیٹ یور کیوائی سی ان کلک ہیر لنک تو ایس ایم ایس کے ساتھ آپ کو ایک لنک بیجے جاتی ہے آپ کو وہ لنک کلک کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دکھاتا ہوں میں نے آپ کو آدمی اسے گھبرا جاتا ہے جیسے اس کو ایس ایم ایس آتا ہے بھائی آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے کیوائیسے کی وجہ سے تو آدمی فٹ سے او لنک کلک کرتا ہے تو دیکھیں میں کلک کر رہا ہوں اوکے تو یہ آیا اوپن یو آرل کنیکشن تو یہ ویب براوزر میں اوپن ہوتی ہے آپ کی اپ اگر آپ کی پاس اوپیشل اپ ڈاؤنلوڈ بھی ہے بینک کی تو اس میں نہیں ہوتی ہے براوزر میں ہوتی ہے کیونکہ ایپ میں وہ سامنے والا کچھ نہیں کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کا فون ہائک نہیں ہو رہا ہے یہ جو آپ کو ویب ایڈرز دیکھ رہا ہے بی اے ڈی ون ایف سکس یہ دیکھیں آپ کو دیکھاتا ہوں کیا پڑھ رہا ہے کیا لکھا یہاں پہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ کہیں ڈاؤٹ کوم ہے نہیں ہے یہ ایک فیک سرور ہے جہاں پہ بیکنڈ میں سامنے والا جس نے آپ کو ایس ایم ایس بھیجا ہے اس کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے مرابر تو دیکھیں تو جیسے ابھی یہ آ گیا دیکھاتا ہوں آپ کیا آیا یہ دیکھیں پڑھی آپ ایس بی آئی آن لائن ایس بی آئی آن لائن آپ کو لگتا ہے یا ایس بی آئی آن لائن لکھا یہ صحیح بائیں کہ بٹ ایسی بات نہیں ہے تو دیکھئے اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں continue to login تو ٹھیک ہے تو آدمی انجان میں اسے login username کر کے password کر login کرنے کے گوشش کرتا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں میں کچھ کچھ بھی ڈالوں گا برابر میں جیسے یہاں پہ یہ ڈال رہا ہوں سامنے والے کو اس کے backend پہ دیکھ رہا ہے میں username کیا ڈال رہا ہوں جیسے میں یہ انٹر کرنا چلو کرتا ہوں اس کو سامنے وہاں پہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ یہ سرور اس نے ایک ہیک نہیں کیا ہوا ہے اس نے کہیں بہت جگہ پہ بنایا ہوگا ہے جو آسانی سے کرنا مشکل ہے تو اگر کیا پوچھ رہا ہے انٹر the text as shown in the images یہ اگر کیا بلتے ہیں مطلب کوئی روبرٹ تو کام نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی فیک ہے میں یہاں کچھ بھی ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں xyz کچھ بھی ڈال رہا ہوں پھر بھی اس کے بعد میں login کرتا ہوں اگر یہ صحیح سرور ہے تو login نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھو میں گلت ڈال رہا ہوں یہ پھر بھی login ہو گیا اب انٹر one time password جیسے میں میری ڈانکر یہاں پہ ڈال رہا ہوں سامنے والا آپ کے real account میں login کر رہا ہوتا ہے بھرابر آپ جیسے کرتے ہیں وہ بھی وہاں پہ simultaneous سیم پروسیس وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے account کے ساتھ original account کے ساتھ اور وہ یہ کرتا ہے اور آپ کو real آپ کے mobile پہ اسے میں ساتھ ہوتا ہے enter the one time password آپ کچھ بھی ڈالو یہاں پہ دیکھیں تینک 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 کچھ بھی ڈالو یہ accept ہو جائے گا لیکن یہ ہی سامنے والے کو جائے گا وہ بھی کیا کرتا ہے جیسے آپ یہاں ڈالتے ہو وہاں پہ اس کو دیکھتا ہے وہ آپ کے real account میں یہ sms کا جو one time password ہے وہ ڈالتا ہے یہ میں نے confirm کر دیا اوکے تو یہ سیم نمبر سامنے والے کے پاس جا رہا ہے اور وہ آپ کے real account میں آپ کا phone کا original OTP number ڈالتا ہے لیکن bank کو اگر پوچھتی وہاں پہ holder کا نام کیا ہے تو یہ دیکھئے account کا نام آپ xz ڈال دو mobile number ڈال دو کچھ بھی ڈائنگ 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 ڈی چور کو خود ہی پورا ڈیٹیل دے دیا آپ کا لگن دے دیا یوزر نیم دے دیا اور جیسے وہ آپ کے اکاؤنٹ اوریجنل اکاؤنٹ سے وہاں پہ کھیل رہا ہے تو وہ اس کو پوچھا جاتا ہے کہ اوٹی پی بھری ہے اوٹی پی کس کو آئے گا کیونکہ نمبر آپ کا ہے تو آپ کے پاس ہی آتا ہے تو آپ ایک سوائی جی نمبر ڈالتے ہو اوٹی پیٹا تا 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 جیسے آپ یہ ڈالتے ہو وہاں اس کو دکھائی دیتا ہے پہلا لوگن کے لیے وہ آپ کو اوٹی بھی آیا تھا یہ دوسرا لوگن کیوں اوٹی پی کیوں ہو رہا ہے پتا ہے کیونکہ اس سمائے میں اس نے آپ کے بینک سے ایک سوائی جی نماؤنٹ ٹرانسفر کے لیے ریکش ڈالی ہے یہ اس کا اوٹی بھی ہے وہ اوٹی بھی آپ یہاں پہ ڈالتے ہو جیسے آپ یہاں پہ ڈالتے ہو سامنے والا بھی یہ اوٹی پی وہاں پہ ڈالتا ہے جیسے یہ اوٹی بھی میں نے یہاں پہ فیڈ کیا اس کے سرور پہ اس اس کے اوٹی پی دکھائے دے رہا ہے جب تک اس کا ٹرانزیکشن پورا نہیں آئے گا تو یہاں پہ آپ کو دکھائے جائے گا کی کیسے کمپلیٹ سکسٹی پرسنٹ جب تک اس کا ریل آپ کے اکانڈ میں سے پیسہ گائب نہیں مطلب ٹرانسفر نہیں کر دے گا تب تک آپ کو یہ آتا رہے گا تو آپ لگیں گے نہیں بھائی ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں تو آپ کو اٹی پی آیا اس طرح سے سامنے والا آپ کو پوری طرح سے جتنا اس کو پوری طرح سے مطلب آپ کی بینک میں اگر ایک لاکھ ہے تو پورا کا پورا ایک کی شرٹ میں وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے سمجھ گئے ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو شرٹ میں ہوجی آج اتنا ہی کہنا ہے آپ کو اگر کوئی بھی ایس ایم ایس آ ہے کس لیے آپ کا اکانڈ بلوک ہو گیا ہے آپ کا انکمپلیٹ ہے تو آپ اس لنک کو کلک نہ کریں برابر اگر آپ کو زیادہ جاننا نہیں ہے سمپل بات ہے ایس ایم ایس بے اگر کوئی بھی لنک آتا ہے ویب لنک آتا ہے تو وہ ویب لنک آپ کلک نہ کریں میرے خیال سے بہت لوگ اس طرح سے فرس چکے ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کو بتا نہیں سکتے بھائی میں لٹ گیا کیونکہ اجت کا سوال ہوتا ہے گریجیٹ ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے پولیس دپارمنٹ میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے نہیں بتا سکتا اجت کا سوال ہوتا ہے تو میرے آپ سے گجارش ہے آپ اسے آپ سمجھ پائے ہو میں کیا بول رہا ہوں تو اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو ضرور بیجئے تاکہ وہ لوگ بھی جان سکے ایس ایم ایس دوارہ ڈاکٹر کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کس طرح سے خالی ہو جاتا ہے اور آپ اس اماؤنٹ کو کبھی ریکور نہیں کر پاؤں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں دوستوں سے شیئر کیجئے شاید آپ کا دوست بچ سکے اس سے فائننشل لاز سے بائی ٹینک یو چیلو